ارپا اور روپیا جو یہاں سے اکٹھا کر کے انگریزوں کی چنگ میں لگا کسی نے نہیں پرواہ کی کسی نے شکریہ دا نہیں کیا کیونکہ ہندوستان غلام تھا غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شک غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی خان صاحب بلکل ٹھیک کہتے ہیں کل رات کو جو بائیڈن امریکہ کا صدر سوپر پاور سوپر پاور تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مگر اس دنیا کی جو سوپر پاور اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں وہ صدر بھارت پہنچتے ہیں جی ٹوینٹی کے جلاس مشرکت کرنے کے لئے اور آپ اندازہ لگائیں کہ ائرپورٹ پر مدی بھی نہیں پہنچتا ان کے استقبال کے لئے بلکہ ترڈ کلاس کے دفتر خارجہ کے کچھ آفیسرز ان کا استقبال کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کس طرح ان دفتر خارجہ کے بچی کے ساتھ جو بائیڈن کتنا پیار کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی عزت کراتے ہیں وہ کسی سے بیک نہیں مانگتے وہ کسی سے کرز نہیں مانگتے ہیں ان کی ایک ازاد خارجہ پولیسی ہے وہ اپنی پولیسی کے مطابق اپنے عوام کے لئے فیصلے کرتے ہیں دوسری طرف آپ یہ ویڈیو میں دیکھیں پاکستان کے وزیر آزم اور پاکستان کے وزیر خارجہ دو بہت بڑے عوضے ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں یہ اور یہ جرنل سیکیٹری صرف اقوام متحدہ کے جرنل سیکیٹری یہاں پر سلاب کے موقع پر آتا ہے اور چند رکھوں کی خاطر شہبہ شریف ان کی کس طرح چپلوسی کرتا ہے اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو بلاول اور شہبہ شریف اس کو جہاز تک اندر چھوڑنے چلے جاتے ہیں آپ اندازہ لگائیں جہاز تک اندر چھوڑنے چلے جاتے ہیں یہ ہے ہمارے اور بھارت کے درمیان فرق جب خان صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں ان کی ازاد خارج یا پولیسی کی تعریف کرتے ہیں تو پاکستان میں لوگ خان صاحب کی اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ خان صاحب بھارت کی کیوں تعریف کر رہے ہیں ازاد خارج یا پولیسی اور غلام پولیسی میں یہ فرق ہوتا ہے دوسری طرف جب خان صاحب ازاد خارج یا پولیسی بناتے ہیں تو ایک ترڈ کلاس آفیسر ڈونرڈ لوگ کا ایک سائف ہراتا ہے اور پاکستان کی پوری ریاست اس کے سامنے لیٹ جاتی ہے اور خان صاحب کی حکومت کو گراہ دیتی ہے اور اگر جو بائیڈن پاکستانہ ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ شہبہ شریف جیسے لوگ ان کے سامنے نہ جانے اپنے پل کے ہی بیشالے ائرپورٹ کے اوپر اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائی دیجئے گئے انشاءاللہ نیکسٹ لوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں